موسیقی اسلام علیکم فرینڈز بہت تفصیل سے فیکٹریزیشن کے بیسک کونسپس کو ڈسکس کرنے کے بعد اب ہم بقاعدہ ٹرمز کو فیکٹریز کرنے کی جانب بڑھ رہے ہیں اور اگر ہم بہت آسانی سے فیکٹریزیشن سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ٹرم وائز فیکٹریزیشن سیکھیں مینز ہم کیسز بنانے کہ اگر آپ کے سامنے دو ٹرمز آتی ہیں تو وہ کیسے فیکٹریز ہو سکتی ہیں تین ٹرمز آئیں گی تو پھر کونسے طریقوں سے وہ فیکٹریز ہو سکتی ہیں چار ٹرمز اگر آپ کے سامنے آ جائیں تو کیسے آپ فیکٹریزیشن کر سکتے ہیں تو تھوڑا یونیک طریقے سے ہم فیکٹریزیشن سیکھیں گے لیکن انشاءاللہ فیکٹریزیشن سمجھنے اور سیکھنے کا یہ طریقہ آپ کے کونسپس کو بلکل کلیر کرے گا اور آپ بہت آسانی سے فیکٹریزیشن کر سکیں گے سب سے پہلے ایک بار پھر میں ریکال کر لوں کہ ٹو ٹرمز کا کیا مطلب ہے تو آپ جیسے ہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر دو ٹرمز کیوں ہیں اس مائنس سائن کی وجہ سے کیونکہ پلس اور مائنس کا سائن جب آ جاتا ہے تو ادھری ایک ٹرم ختم ہوتی ہے اور اس سائن کے بعد سے اگلی ٹرم شروع ہوتی ہے یعنی کہ آپ ٹرمز کو کاؤنٹ کرتے ہیں پلس مائنس سے یہاں پر اگر نائن کے بعد پلس ہوتا اور پھر ایکس اسکوار زیٹ کیوب الگ ہوتا تو پھر ہم ان کو تین گنرے ہوتے ہیں لیکن کیونکہ نائن ایکس اور زیٹ کے درمیان میں کوئی سائن نہیں ہے تو یہ ایک ٹرم مانی جائے گی تو جتنی لمبی چین کیوں نہ ہو ویریبلز کی نمبرز کی اگر وہ ملٹیپلائنگ فارم میں ہے وہ ایک ٹرم مانی جائے گی جب تک کہ آگے کوئی پلس یا منس سائن نہ آ جائے جیسی پلس منس سائن آتا ہے ٹرم ختم ہو جاتی ہے اور وہاں سے نیکس ٹرم شروع ہو جاتی ہے تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کے سامنے دو ٹرمز ہیں اور اب ہم ڈسکس یہی کرنے چاہ رہے ہیں کہ دو ٹرمز میں کیسے فیکٹرائزیشن ہو سکتی ہے تو دو ٹرمز کی فیکٹرائزیشن کا پہلا طریقہ یعنی کہ سب سے پہلے جب بھی دو ٹرمز آپ کے سامنے ہوں تو اب یہ چیک کر لیجئے کہ وہ دونوں ٹرمز آپ کے پاس پرفرٹ اسکوائر ہیں اور کیا ان کے دریمیان میں منس چائن ہیں یعنی کہ ان کے اوپوزٹ چائن ہیں ایک ٹرم پلس میں ہونی چاہیے اور ایک ٹرم منس میں ہونی چاہیے کیونکہ ہو سکتا ہے سوال میں وہ آپ کو منس 24 Y4 ZQ پہلے لکھ کر دے دیں اور پلس 9 X اسکوائر ZQ بعد میں لکھ کر دیں تو اب اس کو ارینج کر لیں گے یعنی کہ پلس کی ٹرم کو پہلے لکھ لیں گے اور منس کی ٹرم کو بعد میں لکھ لیں گے تو یہی وجہ ہے کہ آپ کی آسانی کیلئے آپ نے لکھا گیا ہے کہ سب سے بہلے آپ چیک کریں کہ دونوں ٹرمز پرفرٹ اسکوائر اور نیگٹیف سائن بیٹوین دہ ٹرمز کہ دونوں ٹرمز پرفرٹ اسکوائر ہونی چاہیے اور ان کے درمیان میں منس سائن ہونا چاہیے تو اس سیچویشن میں پھر آپ یہ والا فارمولا یوز کرتے ہیں یہاں بر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں ٹرمز پرفرٹ سکوائر ہے درمیان میں منس سائن ہے تو آپ سمپل ان کے سکوائر روٹس کو ایک بار پلس کر کے اور ایک بار منس کر کے لکھ دیں آپ جانتے ہیں اے کا سکوائر روٹ اے سکوائر کا سکوائر روٹ اے ہوتا ہے مطلب پاور کو ہاف کر دیا اور بی سکوائر کا سکوائر روٹ ب کی پاور ون یعنی کی بی ہوتا ہے تو آپ نے اے سکوائر اور بی سکوائر کے سکوائر روٹس کو ایک بار پلس کر کے اور ایک بار مائنس کر کے لکھ دیا مگر ہمیں سکوائر روٹس کیسے نکالیں گے ان کو ہول سکوائرز میں لکھ کر جس پر ہم نے پیشلے اپیزوڈز میں جسکس کیا تھا آئیے اب ذرا سوال کی جانب بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ دو ٹرمز کیسے فیکٹ فائز ہوں گی تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں یہ چیک کرنا پڑے گا کہ دونوں ٹرمز پرفرٹ سکوائر ہیں بھی یا نہیں ہیں تو فرسٹ ہمیں دیکھیں نائن پرفرٹ سکوائر ہے ایکس سکوائر پرفرٹ سکوائر ہے کیونکہ ایکسی پاور ایون ہے مگر زیٹ پرفرٹ سکوائر نہیں ہے کیونکہ اس کی پاور کیوب ہے یہ پاور ایون نہیں ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو شروع کے لیکچرز میں ہم نے اس بات کو بہت تفصیل سے جانا تھا کہ جب کبھی بھی فیکٹوریزیشن کے لیے کوئی سوال آپ کے سامنے آئے تو آپ یہ چیک کریں کہ ان ٹرمز میں سے کچھ کومن تو نہیں آرہا اگر کچھ کومن آرہا ہے تو سب سے پہلے آپ کا کام کومن لینا ہوتا ہے تو یہاں پر زیٹ کیوں بھی ڈسٹرپ کر رہا ہے کیونکہ کسی ٹرم میں اگر کوئی ایک بھی ویلیو یا نمبر ویریبل کچھ بھی اگر پرفرٹ سکوائر نہیں ہے تو پھر وہ پوری ٹرم پرفرٹ سکوائر نہیں ہے یعنی فرقز اگر ایک ٹرم میں دس ویریبلز رکھے ہیں دس میں سے نو ویریبلز پرفرٹ سکوائر ہیں صرف ایک ویریبل جو ہے وہ پرفرٹ سکوائر نہیں ہے تو وہ پوری دس ویریبلز کی ٹرمز پرفرٹ سکوائر نہیں مانی جائے گی تو یہاں پر سب سے پہلے سٹپ ہمارا کومن دیکھنے کا ہونا چاہیے اور ہم دیکھ سکتے ہیں ہاں پر زیٹ کیوب کومن آرہا ہے تو ہم یہاں زیٹ کیوب کومن لیتے ہیں اور زیٹ کیوب کومن لینے کے بعد اب جو ٹرمز بچی ہوں ہم لکھتے ہیں فرس ٹرم میں سے زیٹ کیوب باہر ہمارے پاس رہ گیا 9x سکوائر مائنس آن کے بعد سیکنڈ ٹرم میں سے زیٹ کیوب باہر ہمارے پاس رہ گیا 25y to the power 4 اب یہاں پر یہ زیٹ کیوب تو ایزرز آ جائے گا اب آپ چیک کر سکتے ہیں 9 پرفرٹ سکوائر ہے x سکوائر پرفرٹ سکوائر ہے پوری فرس ٹرم ہمارے پاس پرفرٹ سکوائر ہے 25 کا بھی سکوائر روٹ ہمیں پتا ہے 5 ہوتا ہے y to the power 4 کا بھی سکوائر روٹ پاور کو ہاف کرنے سے y سکوائر ہوتا ہے تو اب اگلے سٹیپ ہمارا یہ ہوگا کہ ہم دو ہول سکوائرز بنائیں گے اور درمیان میں مائنس آن لگا کر اب ہم ان ہول سکوائرز میں ان کے سکوائر روٹس لکھ دیں گے اور آپ جانتے ہیں پورا سسٹم زیٹ کیوب کے ساتھ ملٹیپلائنگ فارم میں تو اس کے ملٹیپلائنگ کے ریلیشن کو مینٹین رکھنے کے لیے ان دونوں ہول سکوائرز کو آپ ایک بڑے سی بریکٹ میں بند کر دیں گے اور اس کے بعد پھر آپ جانتے ہیں کہ جب آپ ان کو ہول سکوائرز میں لگ دیں گے تو پھر بریکٹ کے اندر والی ویلیوز جو کہ ان کے سکوائر روٹس ہوں گے وہ ایک بار پلس کر کے اور ایک بار مائنس کر کے لگ دی جائیں گی اور یوں ہمارے پاس یہ آنسر آ جائے گا تو یہاں پر 9 کا سکوائر روٹ ہمارے پاس 3 ہو جائے گا x کا سکوائر روٹ xc پاور 1 جو نہیں لگتے 25 کا سکوائر روٹ 5 ہو جائے گا y کا سکوائر روٹ y سکوائر ہو جائے گا کیونکہ y کے اوپر پاور 4 تھی اب سمپل بریکٹ کے اندر والی ویلیوز ہم ایک بار پلس کر کے اور ایک بار مائنس کر کے لگ دیں گے تو یہ بنے گا 3x پلس 5y اور یہ بنا 3x مائنس 5y یعنی کہ a سکوائر مائنس b سکوائر ہم نے فارمولہ اپلائی کر دیا جو برابر ہوتا ہے a پلس b a مائنس b کے یہاں یہ آپ کے سامنے فارمولہ موجود ہے فیکٹریزیشن جب کمپلیٹ ہو جائے تو ایک بار پھر آپ ضرور چیک کر لیں جو جواب آیا وہ مزید کہیں فیکٹریز تو نہیں ہو رہا تو جیسے یہاں پر ایک بار پھر ہمارے پاس دو ٹرمز ہیں درمیان میں مائنس چائن ہے تو یہاں پر آپ چیک کر لیں کہ کہ یہ دونوں ٹرمز پرفر سکوائر تو نہیں ہیں اگر یہ ٹرمز پرفر سکوائر ہوتی ہیں تو پھر ہم ان پر دوبارہ سے فیکٹریزیشن کا پروسس شروع کرتے ہیں ان کو دوبارہ سے ہول سکوائر میں لکھ کر ان کے سکوائر روٹس کو ایک بار پلس کر کے اور ایک بار مائنس کر کے لکھ دیتے ہیں اگر یہاں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ ہمارا فائنل آنسر ہے اب بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ اگزامپل کی جانب یہاں اپر بھی سب سے پہلے ہم چیک کریں گے کہ کچھ کومن تو نہیں ہے تو کچھ بھی کومن نہیں ہے کیا دونوں ٹرمز پرفر سکوائر ہیں بلکل دونوں ٹرمز پرفر سکوائر ہیں تو ہم دونوں کو ہول سکوائر میں لکھ دیں گے اب 625 کا سکوائر روٹ آپ جانتے ہیں 25 ہوتا ہے a to the power 4 کا سکوائر روٹ a سکوائر ہوتا ہے 16 کا جو سکوائر روٹ ہوتا ہے وہ 4 ہوتا ہے اور b کی پاور کو اگر آپ half کر دیں تو b کی پاور 2 b to the power 4 کا سکوائر روٹ کہلائے گا اب ہم دیکھ سکتے ہیں دو بریکٹس ہیں دونوں پر سکوائر ہے درمیان میں مائنس سائن ہے it means ہم ان کو ایک بار پلس کر کے اور ایک بار مائنس کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر 25 a سکوائر اور 4 b سکوائر آ جائے گا ادھر بھی 25 a سکوائر مائنس 4 b سکوائر آ جائے گا اس کے بعد اب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ جو بریکٹ جہاں مائنس سائن آیا ہے ٹرمز کے درمیان میں ایک بار پھر یہ ٹرمپ پر فرل سکوائر ہیں کیونکہ 25 b پر فرل سکوائر ہے 4 b پر فرل سکوائر ہے اور a اور b کی پاورز بھی ایمین ہیں تو یعنی کہ یہاں سے مزید اب آپ ورکنگ کر سکتے ہیں ان کو دوبارہ سے ہول سکوائر میں کر کے آپ ایک بار پلس کر کے اور ایک بار مائنس کر کے لکھ سکتے ہیں تو یہاں پر فلحال یہ جو 25 a سکوائر پلس 4 b سکوائر ہے یہ تو ایز رجز آ گیا اور ادھر اب دونوں کو ایک بار پھر ہول سکوائر میں لگ دیں اور کیونکہ یہ بریکٹ اس بریکٹ اس ساتھ ملٹیپلائنگ فرم میں تھا اس لئے آپ ایک اور کرلی بریکٹ یا سکوائر بریکٹ ڈال کر ان کو اس کے ساتھ ملٹیپلائنگ فرم میں مینٹین رکھیں تو 25 کا سکوائر روٹ آپ جانتے ہیں 5 ہوتا ہے a سکوائر کا سکوائر روٹ a ہوتا ہے 4 کا سکوائر روٹ 2 ہوتا ہے b سکوائر کا سکوائر روٹ b کی پاور 1 ہوتا ہے جو نہیں لکھتے اب ایک بار پھر ہمارے پاس دو ہول سکوائر ہیں درمیان میں مینس سائن ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب ہم دونوں ٹرمز کو ایک بار پلس کر کے اور ایک بار مینس کر کے لکھ دیں گے تو یہاں پر ہمارے پاس یہ a سکوائر مینس b سکوائر کا فارمولہ ہوتا ہے a پلس b a مینس b a کا مطلب 5a b کا مطلب 2b اور ادھر بھی 5a مینس 2b مزید یہ آگے فیکٹوریز نہیں ہو سکتا کیونکہ اب پرفر اسکوائر نہیں ہمارے پاس اور مینس سائن جس بریکٹ میں وہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی طریقے سے 2 ٹرمز کی فیکٹوریزیشن کا پہلا ایک سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے نیکس اپیزوڈ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ